اسلام علیکم ناظرین اربل دعا خانش حکیم وارث صاحب سے مخاطب ہے بواسیر کا علاج بذریہ انجیر ہاں جی یہ موضوع ہے اس موضوع کے انجیر کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا موضوع ہمارا انجیر اور اس کا علاج اس کا استعمال بواسیر کے لیے خواہ خونی ہے یا بھادی ہے کیسے کیا جاتا ہے یہ آج آپ کو بتانا ہے آپ سے ریکویس ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کو آپ موصول کر سکیں اور مزید صفادہ اصل کر سکیں انجیر کا اصل مقام خطہ شام فلسطین اور مصر آیا ہے یہاں پر یہ جنگلی ملتا اور کاشت بھی کیا جاتا ہے اس درست کی انچائی تقریباً تیس سوٹ کے قریب ہوتی ہے سال میں دو دفعہ اس پر پھل لگتا ہے جسے میوہ کا آ جاتا ہے قدرت نے اس پھل میں ایک خاص صفت رکھی ہے کہ اس انجیر میں یعنی کہ اس پھل میں فضلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے طویل بیماری کے بعد صحتیابی کے درہاں انجیر کھانا بہت مفید سمجھا جاتا ہے ہاں کوئی بھی آپ کو بیماری ہوتا ہے یہ آپ کے حساب کو طاقت بھی دیتا ہے یہ طبیعت کو نرم کرتا ہے جس کے استعمال سے خونی بو اسیر یعنی کہ پہلی خوراک سے فرقانہ شروع ہو جاتا ہے اگر بادی بو اسیر ہے تو انتہائی مفید موقع ہیں تو یہ کچھ حساب استعمال کرنے سے تھے یہ آپ کے موقع خود بخود یعنی کہ جس کے موقع یا مسے کہا جاتا ہے وہ مٹے جاتے ہیں ناظرین یہ جن پھلوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کو باقی پھلوں سے باقی فروٹ سے باقی پھل سے اس کو برطری آصل ہے دوسرے پھلوں میں ان میں امتیات ہے اور اس کو خصوصی برطری دی گئی ہے ان پودوں میں انجیر کے ملک ارشاد پاکہ کی جنت کا میوہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اسے کھاؤ یہ بو اسیر کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے یہ ارشاد ربانی ہے تو ناظرین بو اسیر کے لیے جن لوگ کو یہ پرابلم ہے اس کا استعمال یعنی کہ انجیر کا استعمال بواسیر کے لیے کیسا ہے کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانا مقصد ہے تو آپ جو نا چار پانی دانے انجیر لے لیں رات کو پانی میں بگو کے راکھ دیں صبح نہار پہ ٹوٹھ کے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین فائدہ کرے گی چند دن کے استعمال سے آپ کو خونی ہے یا بادی بواسیر ہے یا موقع ہیں تو یہ آپ جو نا اگر خونی ہے یہ تو آپ کو تین چار دن لگیں گے فرق محسوس کرتے بواسیر ہے یعنی کہ ایک خوراق سے آپ بہتر محسوس کریں گے تیسری جو چیزیں موقع ہیں اس کے لیے کم از کم آپ نے ایک مہینہ استعمال کرنے ہیں یہی طریقے سے یہ موقعوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے مکر ٹائم لگتا ہے اور یہ پیٹ کو نرم رکھتا ہے میدک میں میدہ سخت نہیں ہونے دیتا حرام شکون سے آپ کو خوزہ حزم ہوگی خوزہ کو جزوے بدن بناتا ہے تازہ خون پیدا کرنے کے لیے انجیر قدرت کا ایک انمول تو ہے جب آپ کا حزمہ یہ ٹائٹ کر دے گا حزمہ اچھا کر دے گا تو آپ کو قبض ہوگی نہیں جب قبض نہیں ہوگی تو آپ کو یہ خونی بادی بواسیر کی جو پہلی سے موجود ہیں پرابلم وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے بھی آپ کا میدہ بہت بہترین رہے گا تو لہذا بواسیر کے مریضوں کو یا اسحابی مریضوں کو انجیر کا استعمال بہت ہی اہم ترین چیز ہے تو یہ کوئی جنتی میوا بھی ہے تو ناظرین آپ لازمی اس کو یا نہ استعمال کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہمارا یہ نکستتام ہے تو اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو